بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی جدن علمہ ربی جدن علمہ ربی جدن علمہ السلام علیکم آج کے اس کلاس میں ڈیر سٹوڈنٹ ہم بات کرتے ہیں کہ آنے والا جو ٹیسٹ ہے انگلیش لیکچرر کا اس میں کیا کچھ انکلوڈ ہوں گے اور میرے سب بچوں نے میرے سب سٹوڈنٹس نے کیا کچھ سٹڈی کرنا ہے میرے سب دوستوں نے ٹھیک ہے تو میں شروع کرتا ہوں کہ اس میں یادرکی کا تین چیزیں ہوں گے سب سے پہلے اس میں لینگویسٹک انکلوڈ ہوگی اور لیٹریچر بھی انکلوڈ ہوگی اب لینگویسٹک میں کون کون سے ایریا آپ لوگوں نے سٹوڈی کرنا ہوتا ہے وہ آنے والے انگلیش لیکچرر کے لیے جو کہ ابھی دو مہینے پہلے میرے خیال میں ایڈوٹیزمنٹ ہوا تھا اور آپ لوگوں نے اپلائی کی ہوگی آپ نے سیمنٹکس کو سٹوڈی کرنا ہے ڈیٹیل میں اور اس کے امسیکیوز آپ نے سٹوڈی کرنا ہے سینٹکس کو آپ نے سٹوڈی کرنا ہے ڈیٹیل میں اور اس کے امسیکیوز آپ نے سٹوڈی کرنا ہے ان ویکیبلری جب میں ویکیبلری لکھتا ہوں تو آپ ہمیشہ کیلئے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ادھر پر ادھر پر سر جو ہے وہ اصل میں وہ سینینم اینٹینمز کا بات کرتا ہے یا ورڈز میننگ کا بات کرتا ہے جس طرح وہ پچھلے ٹیس میں آیا تھا کہ دہ ورڈیش مینز تو پھر آپشن دی گئے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے یا وہ ورڈ جو ہے اس کا کریکٹ سینینم کون سا ہے یا جو ورڈ ہے اس کا کریکٹ اینٹینمز کیا ہے تو یہ ہمارے پاس رہا لنگ میسٹک کا پورشن اب لیٹریچر میں ہمارے پاس کون کون سیاں تھے تو یاد رکھی کہ اس نے چنل رائٹر کو فوکس کی ہے آنے والے جو انگلیش لیکچرر جو سیلیبنس ہیں اس میں اس نے شیکسپیر کو فوکس کیا ہے کہ شیکسپیر کا آپ نے اس کا جو ہیملٹ ہے اس کو دیکھنا ہے کینگ لیئر کو پڑھنا ہے آپ نے انٹویلپ نائٹ کو آپ نے پڑھنا ہے یعنی ان تری پلیس کو جو شیکسپیر نے لکی ہے اس کو آپ نے سٹڈی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ شیکسپیر کا بیوگرافی آپ نے سٹڈی کرنا ہے کہ شیکسپیر کون تھا اور کیسا اس نے سکولنگ کی مطلب پورا ڈیٹیل شیکسپیر کے بارے میں اس کا جو بیوگرافی ہے وہ کیا کرنا ہوتے وہ آپ نے ریڈ آوٹ کرنا ہوتے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ایک رائٹر ہے ویلیم کانگریب تو ویلیم کانگریب کا آپ نے جو ہے وہ اس کے ایک پلی ہے دو وے آب دو ورڈ جو کہ آپ نے اس کو سٹڈی کرنا ہے تھرڈ رائٹر اس نے جو فوکس کیا ہے وہ ہے جارج برنارڈ شوا اور اس کا آپ نے وہ جو پلی ہے پیگمیلین اس کو سٹڈی کرنا ہے ان ہرڈ بریک ہاؤس اس پلی کو آپ نے سٹڈی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ان رائٹرز کو بھی سٹڈی کرنا ہے مطلب ان کا بائیوگرافیا آپ نے سٹڈی کرنا ہے نکسٹ جو ہے میرے پاس رائٹر ہے اس کا ہے ہارلڈ پینٹر جو ہے اس کا دکیئر ٹیکر ایک پلی اس نے لگی ہے اس کو آپ نے سٹڈی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے رائٹر کو بھی سٹڈی کرنا ہے کہ یہ کون تھا اور اس نے مطلب کتنی اس نے وہ لیٹریچر میں اس نے کنٹریبویشن کی پھر آپ نے اس کے بعد سمیول بیکٹ اوپ نے جس نے ویٹنگ فور گارڈٹ جو کہ اس نے ایک پلے لکھی ہے اس کو آپ نے ڈیٹیل پر سٹڈی کرنا ہے آنے والے انگلیش لیکچر میں جو سیلیبس ہوگی اس میں ساری چیزوں ہوں گے ٹھیک ہے اور یوجین اونیل نے جو پلے لکھی ہے لانگ ڈیس جرنی انٹو نائٹ جو کہ امریکن رائٹر ہیں یہ پلے آپ نے لازمی سٹڈی کرنا ہے کیونکہ یہ بھی آپ لوگ سیلیبس میں شامل ہیں اور لاس میں ایک مارے پاس یہ رہا لیٹریچر میں آپ نے اتنا پورشن کو سٹڈی کرنا ہے اور ترد آپ نے پیڈگا جی مطلب کہ ٹیچنگ تکنیک آپ نے وہ جو اکثر اس کے نوٹس یا کتابوں میں ملتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں کیا کروں گا مطلب میری طرف سے کیا ہوگا میں تو سب سے پہلے ایسا کرتا ہوں کہ جو لیٹریچر والا پورشن ہے اس کو میں بالکل پہلے لاتا ہوں میں کیا کروں گا انشاءاللہ آنے والے لیکچروں میں کہ میں شیکسپیر کا پورا ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا بائیوگرافی اس کا آپ کو بتاؤں گا پھر میں ہیملٹ کا سمری آپ کو بتاؤں گا اس کا تیم اس کے کیریکٹرز پورا ڈیٹیل بتاؤں گا پھر اس طرح کینگ لیئر کا سمری بتاؤں گا اس کا تیمز آپ کو میں بتاؤں گا اور اس کے کیریکٹرز میں آپ کو بتاؤں گا پورا ڈیٹیل پھر ٹویلپ نائٹ کا اس کے بعد میویلی کھانگریف کے کیریکٹرز بتاؤں گا ساتھ ساتھ امسی کیوز بھی میں نوٹ کرتا جاؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہیں انشاءاللہ آپ لوگ کا فائدہ ہوگا پھر جی بی شوہ جو ہے پگمیلین ان ہرڈبریک ہاؤس یعنی پہلے اس کا میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا جتنے بھی رائٹر سے ان کا ڈیٹیل جو کیا آپ کے سیلیبس میں شامل ہے اور اس نے جتنے بھی ورک کی ہیں ورک پروڈیوز کی ہیں وہ پورا سمریز ان اس کا کیریکٹرز ان اس کے تیمز اور اس سے جتنے پاسیبل امسی کے اسے وہ سب میں کروں گا ٹھیک ہے اور ہیرلڈ پینٹر جو ہے اس کا دکیئر ٹیکر یعنی پہلے میں اس کا بائیوگرافی بتاؤں گا پھر اس کا وہ میں ڈیٹیل بتاؤں گا کی پلے میں کیا ہے ان سیمیول بیکٹ جو ہے ویٹنگ فور گارڈٹ تو اس کا میں پورا اس کے پہلے میں اس رائٹر کے بارے میں آپ بتاؤں گا پھر ویٹنگ فور گارڈٹ جو پلے ہے اس کا سمری اس کا تیمز اور اس کے جو کیریکٹرز ہیں پورا میں بتاؤں گا یوجین اونیل کا لانگ ڈیز جنرلیز انٹو نائٹ وہ پورا اس کا ڈیٹیل آپ کو اسی چینل کے اوپر مل جائے گا اور پیڈا گا جی میں کوش کروں گا کہ جو لازمی سیکیوز ہے ہو سکتے ہیں میں شامل کر لو اور نہ بھی کر لو کیونکہ ہمارا چینل جو ہیں وہ انگلیش ریلیٹڈ ہے جتنے بھی انگلیش کا ہو تو میں انشاءاللہ کوش کروں گا کہ یہ بھی میں انکلوڈ کروں گا اور بعد میں میں لنگوستک کی طرح پاؤں گا انشاءاللہ کیفی اور پیڈرل کا اور بھی جتنے بھی ہمارے پاس ہیں وہ شاید ام ناٹ کوائٹ شور ان کا بھی یہی ہوگی ہاں مہاں مطلب کچھ سیملیریٹیز لازمی ہوگی ٹھیک ہے اس کے ساتھ تو انشاءاللہ میرے ساتھ رہیں آپ لوگ کا بہت فائدہ ہوگا اس سے پہلے بھی جو ٹیسٹ آیا تھا اس اس کا وہ بھی لوگوں نے بہت سارا لیٹریچر پڑھا اور پھر ٹیسٹ جو تھا وہ لنگوستک کو بہت سارے انکلوڈ کر کے آیا تقریبا میں آپ کو بتاؤں کہ تقریبا نائنٹی پرسنٹ جو پورشن تھا ٹیسٹ کا وہ کیا تھا وہ لنگوستک کو فوکس کیا تھا اور نہیں ٹین پرسنٹ جو تھے وہ لیٹریچر عموماً کس طرح ہوتا تھا عموماً نائنٹی پرسنٹ لیٹریچر کو ٹیسٹ کیا کرتا تھا یہ لوگ جو کمیشن والے لوگ ہیں اور تقریباً ٹین پرسنٹ جو تھا وہ لنگوستک کو فوکس کرتا تھا یہ ٹیسٹ کرتا تھا لیکن انشاءاللہ میرے ہوتے ہوئے آپ لوگوں نے گبران نہیں اور آپ میرے ساتھ رہے انشاءاللہ آپ لوگ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ لوگ کا اس سلویس کے ریلیٹڈ کوئی کمنٹس وغیرہ ہو کوئی سوال وغیرہ ہو آپ مجھ سے کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہو یا کوئی سیجیسٹن وغیرہ مجھے آپ دینا چاہتے ہیں بلکل آپ مجھے دے سکتے ہو میں بلکل آپ کے کمنٹس کو انٹرٹین کرتا ہوں گا تینکیو ویری مچ اللہ حافظ